اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی اپنی زرینہ زرینہ خاتن سوپ لار میں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بلکل نو ریسیپی بہت ہی مزیدار شملہ مرچ کو فرائے کرنے کی ریسیپی ماشاءاللہ یہ بہت مزیدار ٹیسٹی بنتی ہیں کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہیں یہ بلکل آسان ریسیپی کھانے میں ماشاءاللہ انہیں آپ کھا سکتے ہیں نمکین چاولوں میں ڈال کر کھاؤ گے پھر بھی مزیدار لگیں گی ہماری ریسیپی بلکل آسان چلیں اب ہم ریسیپی کی طرف آتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے تو آپ نے بہت ساری مرچیں تل دل کر خواہی ہوگی مگر آج میں بلکل نو ریسیپی لے کر آئے ہوں شملہ مرچ کو آج ہم تلیں گے فرائے کریں گے ہلکا سمسالہ ڈال کر اب ہم انہیں کٹ لیں گے ماشاءاللہ بہت مزیدار ٹیسٹی بنتی ہیں یہ اب ہم ان مچوں کو کٹ لیں گے پہلے ہم اس طرح سے ان کے پیس کریں گے اس طرح اس طرح اب ہم ان کے پتلے پتلے سے پیس کٹ لیں گے جتنے آپ کٹ لیں اتنے آپ کو پسند ہو اس طرح بھی پین ہم نے رکھ لیا ہے چولے پہ اب ہم اوئل ڈال لیں گے اس میں چار سے پانچ دیور سپون اوئل ہمارا گرم ہو چکا ماشاءاللہ اب ہم اس میں مرچ ڈال لیں گے اس طرح سے ہلا ہلا کریں دونوں طرف سے اس کے لئے ہم انہیں ڈھپکا رکھ دیں گے دم پہ دم پہ ہم نے رکھ دیا تھا شملا میرچ کو اب ہم اس میں ڈال لیں گے کچھ مسالے بہت زیادہ نہیں نمک حضر زائے کا چاٹ مسالہ ہاگتی سپون سرکہ ٹوٹی سپون کویا سوٹ ٹھوٹی سپون سیلی سوٹ یہ اوپشنل ہے ٹوٹی سپون نیرہ ڈال لیں گے ٹوٹی سپون اس طرح سے ہلا ہلا کریں سارے مسالے مرچ کر لیں گے دوبارہ ہم دم پہ رکھ دیں گے تاکہ مسالے مرچوں کے اندر اچھی طرح سے جزب ہو جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹی ہماری ایک کھٹی شملہ مرچ بن کر تیار ہو چکے ہیں ریسپی بہت آسان کھانے میں بہت مزیدار آج کی ہماری ریسپی اچھی لگے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقا موسیقا